دوستو آج ہم لوگ رویلٹی اکاؤنٹ دیکھنے والے ہیں اور رویلٹی اکاؤنٹ میں کوششن نمبر 5 دیکھنے والے ہیں اور یہ جو کوششن ہے یہ میں نے لیا ہوا ہے ڈاکٹر اسم سکلا کے بک سے اور آج جو کوششن ہم لوگ کرنے والے ہیں یہ ریلیٹڈ ہے کوارٹرلی پیمنٹ آف رویلٹی اس سے پہلے ہم لوگ ہاف ایرلی پیمنٹ آف رویلٹی پڑھ چکے ہیں اس کا کوششن کر چکے ہیں اور اب جو ہم لوگ آج جو دیکھیں گے یہ کوارٹرلی پیمنٹ آف رویلٹی دیکھیں گے دوستو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ لینڈورڈ اور لیسی کے بیچ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے اور ان دونوں کے بیچ یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ رویلٹی کا جو پیمنٹ ہوگا وہ کوارٹرلی ہوگا اور اس سے پہلے ہم لوگ ہاپ یرلی پیمنٹ آف رویلٹی دیکھ چکے ہیں بلکل ویسا ہی کرنا ہے اگر آپ لوگ ہاپ یرلی پیمنٹ آف رویلٹی والا ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو پلیز آپ دیکھ لیجیے گا میں نے ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک دے دیا ہے تو آج ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ کوارٹرلی پیمنٹ آف رویلٹی دیکھ رہے ہیں جب بھی آپ کے پاس کوارٹرلی پیمنٹ آف رویلٹی والا کوششن آتا ہے تب آپ ایک بات تو سمجھ لیجیے کہ آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو رویلٹی کا ایماؤنٹ نکلے گا وہ بھائی کوارٹرلی نکلے گا فرسٹ نمبر سیکنڈ نمبر یہ سمجھئے کہ جو رویلٹی کا ایماؤنٹ ہم لوگ پیل میں ٹرانسفر کریں گے وہ وہ ایئر کے انڈ میں کریں گے نہ کی کوارٹرلی کریں گے نہ کی ہافیرلی کریں گے ٹھیک ہے وہ ایئر کے انڈ میں کریں گے تیسری بات یہ سمجھ لیجیے جو میریموم رینٹ کا ایماؤنٹ جو ہے وہ کوارٹرلی نکلے گا ٹھیک ہے یہ تین پوائنٹ آپ یاد رکھی گا تبھی آپ کوششن بنا پائیں گے آسانی سے دوستو کوششن دیکھیں گے ایک کوئل کمپنی ٹک ایلیز اف کوئل مائن فور اٹرم آف تین ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیو کو لیش ریشت از فالوز موسیقی 31.1212 2200 ton Prepare necessary accounts in the books of coal company جیسے که قیشن میں دیا ہوا ہے ایک کول کمپنی تکรیز اپ کوال مائن فور ارام آف 10 ایسی فروم فرار جنوری 2011 تو ایک کول کمپنی نے کولی کا خان کب لیا ایک جنوری 2011 کو اور دس سال کے لئے لیا اور انہیں منیمم رینٹ آف روپیز 8000 پر ایر مرزن اپ روپیز 1 پر ٹرم اور منیموم رینٹ جو ہے آٹھ ہزار پر یر ہے اور رویالٹی جو نکلے گا وہ ایک روپیا پٹن کے حساب سے نکلے گا اور پیوال کوارٹرلی ہون ٹرچی فارس مارچ ٹرچی جون ٹرچی سپٹمبر اور ٹرچی فارس دیسمر اچھیر اور رویالٹی کا جو پیمینٹ ہوگا وہ کوارٹرلی ہوگا یعنی 31 مارچ کو ہوگا 30 جون کو ہوگا 30 سپٹمبر کو ہوگا 31 دسمبر کو ہوگا short working can be recovered only during the first two years of the lease اور short working کا جو recover ہوگا وہ first two years یعنی کہ پراثم دو سال میں آپ اس کا recover کر سکتے ہیں royalty which was due on 31 دسمبر 2011 was paid on 15th january 2012 اور royalty جو due تھا 31 دسمبر 2011 کا اس کا payment ہوا تھا 15 january 2012 تو یہ آپ تھوڑا سا دھیان دیجئے گا کب کا payment کب کرنا ہے ٹھیک ہے 31 دسمبر 2011 کا due تھا اس کا payment ہوا ہے 15 january 2012 کو coal company closes its books on 31 دسمبر each year coal is raised as follows تو coal company جو ہے اپنا خاتہ close کرتی ہے 31 دسمبر ہر سال کے 31 دسمبر کو اور جیسا کہ coal مطلب کہ جتنا کوہلا نکلا ہے اس کا detail دیا ہوا ہے تو 31 مار 2011 11 تک جو دیا ہوا ہے 15 سوٹن اور 30 june 2011 تک 18 سوٹن اور 30 سپٹمبر 2011 تک 22 سوٹن 31 دسمبر 2011 تک 21 سوٹن 31 ماہ 2012 تک 16 سوٹن 30 june 2012 تک 25 سوٹن اور 30 سپٹمبر 2012 تک 208 سوٹن اور 31 دسمبر 2012 تک 22 سوٹن prepare necessary accounts in the books of coal company تو کوئلہ کی کمپنی کی پستکوں میں آوے سے کھاتے کھولیے تو جو کوئلہ کی کمپنی ہے اس میں جو necessary accounts ہے وہ ہم لوگ بنائیں گے دوستو میں ایک suggestion دینا چاہوں گا کہ جب بھی آپ question دیکھتے ہیں question کا post martem کر ڈالیے question کو دیکھئے اور ایک ایک point کو note کیجئے کہ question میں کیا بول رہا ہے کہاں پر کیا بولا ہے تو آپ میرا یقین کیجئے کہ آپ question کبھی بھی غلط بنا کر نہیں آئیں گے چاہے exam میں ہو چاہے کہیں بھی آپ بنائیں گے کبھی بھی غلط نہیں بنائیں گے اس لئے question کو سب سے دھیان پروک دیکھئے دھیان سے دیکھئے کہ کیا لکھا ہے question میں اور کہاں کیا دیا ہوا ہے جیسے یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ minimum rent rupees 8000 per year تو آپ کیا کریں گے minimum rent کا آپ نکالیں گے ایسا question ہو اور minimum rent per year دیا ہو تو آپ کو quarterly amount نکالنا پڑے گا minimum rent کا تو 8000 کا quarterly آپ نکالیں گے تو 2000 rupees نکلے گا ہر quarter کا ٹھیک ہے اور اس کے بعد question میں دیا ہوا ہے کہ 31 March کو payment ہو رہا ہے 30 June کو 30 September کو 1 December کو رہا ہے تو ویسا ہی آپ کو کرنا ہے جیسے اس question میں دیا ہوا بلکل اس میں کوئی changing نہیں کرنی ہے اور question میں یہ دیا ہوا ہے کہ first two years میں آپ recover کر سکتے ہیں کس کا کر سکتے ہیں short working کا ٹھیک ہے تو short working کا recover first two year میں کر سکتے ہیں first two year کہنے کا مطلب یہاں پہ question میں detail دیا ہوا ہے وہ ہم دو ہی سال میں short working recover کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے جیسے بھی ہوگا اگر quarterly میں short کرتا ہے تو quarterly میں recover کریں گے ٹھیک ہے question میں دیا رہا ہے کہ yearly آپ دو پراثم first two years میں کرنا کو دیکھ کر کبھی بھی confused نہیں ہو کہ سر کیسے کریں گے first two years دیا ہوا ہے کوئی دکھت نہیں ہے آپ question دیکھ دیا ہوا quarterly میں short کر رہا تو next quarter میں ہم recover کریں گے اگر access ہوتا ہے پھر next میں دیکھیں گے کوئی short ہے پھر اس کا next میں دیکھیں گے کوئی access ہے تو اس سے recover کریں گے اور اس سے پہلے میں نے half yearly payment کا بتایا ہوا تھا کی کیسے ہم لوگ recover کرتے ہیں short working amount ٹھیک ہے اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھیں تو آپ جا کر دیکھ لی جائے گا تو اس طرح ہم لوگ question دیکھیں کہ کی کیا کرنا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں کہ question میں دیا ہوا ہے کہ 34 December 2011 کو due amount تھا اس کا payment کب ہو ہے 15 January 2012 ٹھیک ہے یہ بھی دھیان دیجئے گا 34 December کا due amount تھا اس کا payment ہوا تھا 15 January 2012 کو ٹھیک ہے تو اس حساب سے پھر اس سے پہلے جو question ہم کیا ہو تھے اس میں بھی same condition ایسا ہی تھا کچھ کہ وہاں پہ بھی question میں دیا ہوا تھا کہ اس کا due amount تھا وہ next year کے next month payment اس کا ہوا تھا بلکل ایسا ہی اس میں دیا ہوا ہے کہ 2011 2011 کا payment کرنا 2012 کے 15 janvary 2012 کو کرنا ہے تو question کو دیکھتے ہوئے گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے بلکل question کو دیکھتے جائیے اور question کو سمجھتے جائیے کہ question میں کرنا کیا ہے اس کے بعد کیا سال 31 December کو خاتا کلوچ کرتی ہے یہ لسی تو بھائی ہم لوگ وہی کریں جو لسی کرے گی کہنے کا مطلب بھائی اپنے آپ کو لسی مان لیجیے تب بنا پائیں گے تو اس question کو دیکھیں گے اور question کو دیکھتے ہوئے solve کریں گے دوسر question کا solution ہم لوگ سا format آج میں بتا رہا ہوں تھوڑا سا format change ہے اس سے پہلے میں جو آپ کو بتا یا تھا وہ پورے دس کولم والا میں نے آپ کو بتا تھا اور آج میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ اس سے کچھ کم کولم ہے یعنی کچھ یا سات کولم ہوں دوسر دوستو آج جو میں آپ کو analytical table بتا رہا ہوں یہ میں لیا ہوا ہے اور اس سے پہلے میں نے جتنے بھی analytical table بنایا ہے یعنی چار question میں کروا چکا ہوں تو اس میں جتنے بھی analytical table ہیں وہ سب modern account سے لیے گئے تھے اور اس کے جو رائٹر ہیں ہانی فین مکھر جی تو آج جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو analytical table میں بتا رہا ہوں یہ لیا ہوا ہے دوکٹر اسم سولہ کے بک سے دوستو آج جو میں آپ کو analytical بتا رہا ہوں اس میں سات kolom ہے اور اس سے پہلے جو میں analytical table آپ کو بتا یا تھا اس میں دس kolom تھے تو آپ دیکھ لیجئے گا آپ کو کون سا analytical table زیادہ پسند آیا یا کس analytical table سے آپ کو زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے یا آئی ٹھیک ہے اس دونوں میں compare کر کے آپ کسی بھی analytical table سے بنا سکتے ہو تو دیکھئے ایسا آنا کہ question اگر ہم لوگ بناتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہی ہم ایک ہی method سے بنائیں اس کو تھوڑا الگ طریقے سے بھی بتاتے بہت سارے student جو ہوتے ہیں کوئی modern account ancy پڑھتا ہے کوئی گویل کا پڑھتا ہے کوئی ڈاکٹر اسم سکھلا کے بک سے پڑھتا ہے تو student confused رہتے ہیں کہ سر اس میں تو دس column ہے اس میں آٹ column ہے اس میں سات column ہے اس میں پانچ column ہے بہت سارے student یہ confused ہو جاتے ہیں کہ سر آپ بتا رہے ہیں سر آپ غلط بتا رہے ہو سر آپ صحیح بتا رہے ہو بہت سارے student confused ہو جاتے ہیں اس لئے میں آج جو analytical ہوں یہ dr sm سکلا کے بک سے میں لیا ہوا ہے اور اس میں سات column ہوتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلا جو column ہو گا وہ date کا ہو گا second column جو ہو گا 10 کا ہو گا third column جو ہو روائیلٹی at the rate of rupees جتنے 10 ہونگے ٹھیک ہے اور fourth column وہ minimum رینٹ ہوگا fifth column short workings sixth column short workings receded اور seventh column short workings unreceded transfer to profit and loss account دوستو جیسا کہ question میں دیا ہوا ہے 31 mars 2011 31 December 2011 31 mars 2012 31 December 2012 پورا ڈیٹیل دیا ہوا ہے date والے column میں جو ڈیٹیل ہے وہ ڈیٹیل آپ ڈال دیجئے question کو دیکھتے ہوئے کچھ نہیں کرنا ہے second column میں آئیے second column میں جو ہے جتنا 10 question میں دیا ہوا ہے date کے سامنے آپ 10 ڈالتے جائیے کچھ نہیں کرنا ہے بس 10 ڈالتے جائیے جتنا 10 دیا ہوا ہے کوئی لگا 3 والے column میں کیا کرنا ہے ایک روپیہ کے حساب سے آپ کو رویلٹی اماؤنٹ نکالنا ہے تو ایک روپیہ کے حساب سے رویلٹی اماؤنٹ نکالنا ہے تو 1500 ٹن کے ایک روپیہ کے حساب سے نکالیں گے تو 1500 نکلے گا 1800 ہے تو 1800 نکلے گا یعنی ایک روپیہ کا مطلب کیا ہوتا 100 پرسنٹ ہو گیا تو جتنا ton دیا ہوا ہے ton کے سامنے رویلٹی والے کولم میں اتنا ہی اماؤنٹ آپ ڈال دیجئے کچھ نہیں کرنا یہاں تک تو آپ کو کوئی دکھت نہیں ہے اور اس کے آگے والے جو کولم میں اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی 8000 روپیہ دیا ہوا تھا 8000 دیا ہوا تھا 8000 کا ہر سال کا دیا ہوا تھا تو ہم لوگ کیا کی تھے quarterly نکال لی تھے ٹھیک quarterly کتنا نکلا تھا 2000 روپیہ نکلا تھا 2000 جو ہے ڈیٹ والے کولم میں ڈال دیجئے جو رویلٹی کے سامنے 2000 روپیہ ڈال تے جائیے تو یہاں تک یعنی کہ ایک دو تین چار چار کولم میں آپ کو amount یا جو turn دیئے ہوئے ہیں جو royalty amount نکلا ہے date والے کولم میں بھرنے میں کوئی دیکھت نہیں ہوگی دکھت وہاں ہوتی ہے next والے کولم میں جو سٹوڈنٹ بہت سارے سٹوڈنٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ سارے next والے کولم میں کیا بھرنا کیسے کریں کیسے سوٹ ورکنگ ہوگا کیا ریکیوپ ہوگا ریکیوپ ہوگا بہت سارے سٹوڈنٹ یہاں پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں تو آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ دیکھئے فرسٹ والے میں یعنی کہ 31 مارچ 2011 کے date میں آپ دیکھئے 10 کتنا ہے 15 رویلٹی کتنا ہے 1500 ہے مینیموم رینٹ کتنا ہے 2000 ہے ٹھیک ہے تو 10 والے میں تو ہم لوگ پورا 10 سورو سے لاشت تک ڈال دیا ہیں رویلٹی والے میں بھی ڈال دیں مینیموم رینٹ میں بھی ڈال دیں ٹھیک ہے اب آپ کو صرف اور صرف کرنا ہے compare یعنی کا سورٹ ورکنگ نکل گیا ٹھیک ہے سورٹ ورکنگ والے کولم میں لکھ دیں گے اور سورٹ ورکنگ ریکیوڈ والے میں کچھ نہیں ہوگا پھر نیکسٹ والے میں آئی ہے یعنی کہ جون تیس دو ہزار اگیار والے میں آئی کتنا ٹین ہے اٹھارہ سو ہے رویلٹی کتنا ہے اٹھارہ سو ہے منیموم رینٹ کتنا ہے دو ہزار ہے تو اس میں بھی کیا کر رہا سورٹ کر رہا نا دو ہزار زیادہ ہے اٹھارہ سو کم ہے تو بھائی دو سو کا سورٹ کر گیا دو سو روپیہ آپ یہاں بھی لکھ دیجئے پھر آپ نیکسٹ والے میں آئی ہے یعنی کہ سپٹمبر دو ہزار اگیارہ کتنا ہے بائی سو ریلٹی ہے منیموم رینٹ کتنا ہے دو ہزار ہے اس میں کیا ہوا ہم ریکیوپٹ کر لیں گے کتنا ریکیوپٹ کر لیں گے ہمارا سورٹ کیا تھا پانسو ٹھیک ہے فرسٹ میں تو پانسو میں دو ہم ریکیوپٹ کر ہی لیں گے اس میں بچے گا تین سو انڈرسٹوڈ ہے تین سو بچے گا اور نیچے والے میں دو سو بچے گا دونوں ملا کے پانسو بچے گا تو آپ ایسے سوچنا نہیں ہے آپ کو کیا کرنا ہے question کو دیکھتے ہو ہے جو جہاں پہ صور کر رہا وہاں پہ صور لگ دیجئے جہاں پہ ریکیوب کر رہا وہاں پہ ریکیوب کر دیجئے یعنی کہ جو ایکسس ہو رہا جتنا اماؤنٹ سے اتنا اماؤنٹ سے ایکسس کر دیجئے ٹھیک ہے تو کیونکہ question میں ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ یہ دیکھ کہ دو سو روپیہ جب ریکیوب ہو گیا اس کے بعد دیسمبر 31 2011 کو دیکھئے 21 رویلٹی ہے 2000 رنٹ ہے کتنا بڑھ گیا 100 روپیہ پھر آپ آگے بڑھئے مارچ 31 2012 دیکھئے رویلٹی کتنا ہے 600 روپیہ مینم رنٹ کتنا ہے 2000 مینم رنٹ زیادہ ہے رویلٹی کم ہے کتنا سے کم ہے 400 روپیہ سے کم ہے 400 روپیہ میں ڈال دو کچھ نہیں کر نا ہے ٹھیک ہے پھر 30 جون 2012 کو آئی 10 کتنا ہے 2500 خیر اس سے کوئی دیکھت نہیں ہے 2500 رویلٹی ہے اور مینم رنٹ کتنا ہے 2000 ہے کتنا بڑھ گیا 500 روپیہ ایکس کر گیا ریکیوب کر لو بھئی ریکیور کر لو ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے آپ دیکھئے سپٹمبر 30 2012 میں 2000 رویلٹی ہے اور 2000 مینم رنٹ ہے کچھ نہیں کرنا ہے 2000 جب رویلٹی ہے اور 2000 مینم رنٹ ہے رویلٹی کتنا ہے 200 ہے مینم رنٹ کتنا ہے 2000 رویلٹی زیادہ ہے مینم رنٹ کم ہے کیا ہو گیا ایکس ورکنگ ہو گیا ایکس ورکنگ ہو گیا تو 200 روپیہ ہم کہاں لگیں گے صورت ورکنگ ریکیوب والے کولم میں لکھیں گے اب آپ یہ کیجئے آپ کیسے پتا چلے گا کہ صور روپیہ یہاں پہ ان ریکیوب ہو رہا ہے یہ آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گا تو اس کو سمجھ نے کے لئے آپ یہ کیجئے جتنا صورت کیا ہے 500 200 400 5 27 اور 4 1100 صورت کتنا کیا 1100 اور صورت ورکنگ ریکیوب ٹھیک ہے اب ریکیوب والے دیکھیں گے کہ کتنا ہے 200 130 اور 5 800 اور 2000 یعنی کہ یہاں پہ صورت کر رہا 1100 اور ہم لوگ ایکس ورکنگ سے ریکیوب کر رہا کتنا کر رہا 1000 تو 100 جو 100 روپیہ کہہ لیجئے کہ 100 روپیہ صورت ورکنگ ریکیوب ٹرانسفر ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ان ریکیوب ہو گیا اور یہ کہاں جائے گا پی میں ٹرانسفر ہو جائے گا تو یہ ہم لوگ دیکھنا تھا تو آپ کو سمجھ میں آیا ہو گا دوستو آپ لوگوں سے ایک ریگویسٹ ہے کہ اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے تو پلیز سبسکرائب کریں بیل آئیکن دوائے لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور کریں موسیقی